اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کی ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جگن کڑھائی میں نے پیاز کو چوب کر کے ڈال لیا لیس این ادرک کو اس کے بعد لائٹ براؤن ہونے کے بعد وہ بھی میں نے ڈال دیا تو اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بھون لوں گی فائف منٹ تک تاکہ ان کا کلر جو ہے لائٹ لائٹ سا پنکس سا کلر آ جائے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹماٹر ڈال دینے ہیں ٹماٹر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ گرینڈ نہیں کرنا گرینڈ کریں گے تو ٹیسٹ خراب ہو جائے گا آپ نے چوب کر کے ڈال دینے ہیں یا آپ کٹ کر کے اس کے بعد آپ نے میرچوں کو جو ریڈ گرین چیلی ہوتی ہے یا ہو فریش چاہے اس کا کلر ریڈ ہو چکا ہو لیکن فریش ہونی چاہیے اس کو فائف سکس جتنا آپ کا چکن ہے اس اس کے کورڈنگ جتنا بھی آپ ایڈ کرنا چاہے چوب کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور گرینڈ بھی کرنا ہے تو بہت آپ نے باریک سا نہیں کرنا جس طرح سے باریک باریک سی چوپنگ ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو اس آپ نے گرینڈ کر لیا آپ نے ٹماٹر کے بعد میرچوں کو ڈال دینا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے اچھی طرح سے بھون جائیں اور آپ نے اب اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے بھوننے کے بعد آپ نے چکن ڈالنا ہے چکن آپ ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے مسالے جو بھی ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں جتنا آپ فلیور پسند کرتے ہیں مسالوں میں آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں اپنے مطابق میں نے میرا چکن کم تھا تو میں نے کچھ میرا چکن کھڑائی کم تھی تو میں نے نورملی اپنے حساب سے اس میں سب کچھ ایڈ کیا ہے چکن ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی فائف منٹ تک آپ نے اس کو بھوننا ہے اس طرح کی جب شیپ ہو جائے گی اس طرح کی پکنے لگ جائے گا پھر آپ نے اس کے اندر مسالے ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے سپائسی جو ڈالنے ہیں پہلے آپ نے سالٹ ڈالنا ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد میں ڈالوں گی ٹرمک پاورڈر بلکل تھوڑا سا اس کے بعد میں نے ڈالنی ہے بلیک پیپر بلیک پیپر جلس آپ نے ٹیسٹ کے پورڈنگ ہی ایڈ کرنی ہے بہت زیادہ نہیں بہت کم نہیں بلکل لائٹ سی آپ نے یہ تین انگریڈینٹس تین مسالے آپ نے ڈالنے ہیں تو اسے بھون لینا ہے اور لائٹ سا پانی ڈال دینا ہے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ گل جائے اس طرح سے اب دیکھیں آپ تھوڑی تھوڑی دے بعد اپنے چکن کو چیک کرتے رہیے گا تاکہ نیچے نہ لگے نیچے لگے گا سمیل پیدا ہوگی تو ہمیں کھانے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا تو آپ نے تھوڑا بھون لینا ہے فائیف ملٹ تک اس کے بعد لائٹ سا پانی ڈال دینا ہے اور اوپر دے دینا ہے ڈھکن اب اسے ہم پکنے دیں گے جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا خوشک ہو گیا پانی یہ دیکھیں اوئل اس کا نکل آیا ہے جب تک اس کا اوئل نہ نکلے تب تک سالن ریڈی نہیں ہوتا اس چیز کا خاص خیال رکھئے گا یہ دیکھیں کتنا مزے کا بن گیا ہے بھون چکا ہے اچھی طرح سے اور اس کا جو اوئل ہے وہ بھی نکل چکا ہے میرا کھانا ہو گیا ہے تیار ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر جو بھی گارنش کرنی ہوگی وہ میں کروں گی آپ ہرہ دھنیا ہری میرچ ادھرک کے چھوٹے چھوٹے سے سلائس جو آپ پسند کریں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کو نکالوں گی سرف کروں گی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی چکن کڑھائی کی میک شور پسند آئی ہوگی لائک سسکرائب ضرور دیجئے گا اور میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس سے بھی اچھی بہترین ویڈیو لانے کی کوشش کروں گی اور مجھے میری ویڈیو کو لائک ضرور دیا کریں اور میں اب آپ کو ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ آفیس چکن کو انجوائے کریں